میں مختصر قل کرن لگا نیازی صاحب نے قبلہ نیس سو اٹھاسی ویچ نورانی صاحب اپنی فضیلت نہیں بیان کی تھی نیازی صاحب نے نورانی صاحب کے بارے بیان کی تا انہاں کیا بھئی میں لندن جا گیا تو اتھے میں نے ایک بندہ ملیا نیازی صاحب فرمان لگا کہ میں نے پوچھن لگا تیرا کس جماعت نار تعلق ہے میں کہا میں شامن نورانی نارا انہاں کہا یہاں رہو تے بڑا بڑا آدمی انہاں کہا کیوے انہاں کہے جا تو نورانی صاحب نے قراردات پیش کی تھی چورہتہ رویچ بھائی مرزائی کافران کہہ preço ایک کروڑ روپے لائے کیسی گیا نورانی صاحب کو اس ویڑے لاہور تو پنڈی دا کرایا چودہ روپے سی انیس سو چورہتہ روپے سی پنڈی تو لاہور تا کرایا اس ویڑے تھی گل ایک کروڑ روپے نورانی صاحب کو لائے کہ مرزائی گیا انہوں نے کہا بابا اپنی قراردات ایک تھوڑی تبدیلی کر دے اے تو ایڈے وٹے سن ہم ان کے ماننے والے ہیں نورانی صاحب نے کہا کہ تھوڑی سی ترمیم کر دے اس قراردات میں تو آپ کو ایک کروڑ روپیت دے دیں گے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا آپ لکھیں کہ جو قیدیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے جو اس کو اپنا پیشواہ مانتا ہے اس کو مجدد مانتا ہے اس کو مسلم مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے نورانی صاحب نے فرمایا آپ دیر سے پہنچے ہیں میرا پہلے سودا ہو چکا ہے عمر زہی کہنے لگے کیا اس سے بھی ہم سے بھی زیادہ کسی نے رکم دے دیں کس نے آپ نے اتنا سودا لگا لیا کروڑ سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا کمینے ہو میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے